موسیقی کہا گیا ہے کہ سرکاری اناج کی گوداموں میں پی ڈی ایس پورٹی سے زیادہ اناج رکھنے کی ضرورت کیا ہے اور تب جبکہ اناج خرید کے لیے تیہ سرکاری ریٹ یعنی ایم ایس پی کا فائدہ محض چھ فیزدی کسانیں اٹھا پا رہے ہیں یہی نہیں اس رپورٹ میں اس بات کی بھی وقالت کی گئی ہے کہ خادر سرکشہ سے لاب پانے والے لوگوں کا دائرہ سرسٹھ فیزدی سے گھٹا کر چالیس فیزدی کر دیا جائے اس کے علاوہ ان راجیوں میں اسے بعد میں لاغو کرنے کی بات کہی گئی ہے جہاں پی ڈی ایس پرنالی پوری طرح کمپیوٹری کرت نہیں ہے تو کیا سرکار اس کٹوٹی کے ساتھ غریبوں اور کسانوں کے ہٹوں کی رکشہ کر پائے گی آج بحث اسی مددے پر آج بحث میں شامل ہونے کے لئے ہمارے ساتھ ہیں مشہور اتھ شاستری اور ڈیولپمنٹ ایکانومسٹ مانے جانے والے جیاندریز آپ جو ہے بھارت میں منریگا خادر سرکشہ جیسے کئی اہم مددوں پر لگاتار برسوں سے کام کر رہے ہیں بہت بہت سواگت ہے آپ کا ہمارے ساتھ ہیں علی انور صاحب جو کی جی ڈی او کے سانسد ہیں راجے سبا میں آپ کا بھی بہت سواگت ہے علی انور جی ہمارے ساتھ ہیں راجیندر اگروال آپ لوگ سبا میں بی جے پی کے سانسد ہیں راجیندر جی آپ کا بھی بہت بہت سواگت ہے اور ہمارے ساتھ ہیں بزنس سٹانڈرڈ میں ایسوسییٹ ایڈیٹر نتن سیٹھی نتن آپ کا بھی بہت سواگت ہے اور اس کے علاوہ میں سواگت کرنا چاہوں گی ہمارے ساتھ موجود تمام یوہ ناجوانوں کا جو اس گمبیر مدے پر بھی صبح صبح چرچہ کے لیے آئے ہیں بہت سواگت ہے آپ سب کا راجن جی اگر چرچہ کی شروعات میں آپ سے کرنا چاہوں جس طرح سے شانتہ کمار کامیٹی کی رپورٹ آئی اور جس طرح سے اس میں باتیں کہی گئی ہیں جس طرح کی چرچائیں اور ذکر ہیں ایسا لگتا ہے کہ سرکار جو ہے وہ فوڈ سیکیورٹی یعنی خادی سرکشہ کانون کو ختم کرنے کے دشاہ میں آگے بڑھتی ہوئی دکھ رہی ہے کیونکہ یہ سرکار کی منشاہ کی آدھار پر ہی تیار کی گئی رپورٹ بتائی جاتی ہے فوڈ سیکیورٹی سے تو سمجھو تھا کسی بھی اس طرح پر یا کسی بھی آدھار پر کیا ہی نہیں جا سکتا کانون بنے یا کانون نہ بنے کانون بننے سے پہلے بھی یہ سرکار کی جمعہ داری تھی کہ دیش کا کوئی بھی ویکتی بھوک سے مرنے نہ پائے تو وہ پہلی پرثم جمعہ داری ہے اسٹیٹ کی اس لئے میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر تو کسی پرکار کا سمجھو تھا کوئی بھی سرکار کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی ہے جہاں تک کہ سرکار یہ سمجھو تھا کرنے کا نہیں سوچ سکتی ہے تو دوہزار تیرہ میں سپٹمبر دوہزار تیرہ میں کانون بنا اور اب تک ڈیر سال سے اوپر گزر گئے میں اپنی بات جارہ کہوں میری بات سنیے جارہ ایف سی آئی کا جب گھٹن ہو خاص طور سے اسی کی فنکشننگ کے اوپر یہ کمیٹی بنائی گئی ہے انہوں نے اس پیسٹ میں ایف سی کا گھٹن ہوا اور اس سمیں جو خاص طور سے اس کو جمعہ داریاں دی گئی تھی اس میں یہی تھا کہ کسان کو ٹھیک دام مل جائے اس میں وہ مدد کریں جو فوڈ گرینز ہیں یا انیاں اتھپاد ہیں ان کا سٹوریز ٹھیک طریقے سے ہو بوفر سٹاک مینٹین کیا جا سکے کبھی کوئی ضرورت پڑے تو اسے سٹاک کا استعمال کر کے ہم ضرورت مند تک اس کو پہنچا سکے یہ ساری باتیں تھیں لیکن اس ریپورٹ میں تو اُلٹی باتیں کہی جارہی ہیں تو کہا جارہا ہے جتنی پی ڈی ایس کی ضرورت ہو اتنے ہی سٹاک کرنے کی ضرورت ہے ایک سوال کا جواب تو ہونے دیجئے تو اس میں سے جس پرکار کی سمسیہ بعد میں آئیں سمسیہ بھی بغلتا گیا پروڈکشن بڑھا حرید کرانتی ہوئی اس کے بعد سے پوری دیش کا جو درشے بدلا ہے اس میں سمپور سسٹم کو ایک پرکار سے اس کو ریویو کرنے کی ضرورت تھی اور اس کے آدھار پر کچھ ریکمینڈیشنز دینے کی ضرورت تھی تو وہ چیزیں آئی ہیں ایکسپرٹس نے جو بھی ریکمینڈیشنز دی ہیں یا کمیٹی کے جو بھی ریکمینڈیشنز دی ہیں ایک بات تمہیں یہ کہنا چاہتا ہوں جانکاری میں ہے سرکار کے سامنے ریپورٹ آئی ہے اس کے اوپر وچار سرکار کرے گی لیکن کنملا کر کے جو پریجنٹ سسٹم ہے اس کے دوارا نہ تو کسان کو کوئی آشواشن پرابت ہو رہا ہے اپنے ایم ایس پی کے آدھار پر خرید کا نہ اس کے اندر شٹاک چھک سے مینٹین ہو رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ تک نے راجہ اندری جی آپ کی سرکار آتے ہی سب سے پہلا کام کیا کیا ایم ایس پی پہ جو کسانوں کو بونس وغیرہ راجہ سرکاریں دیا کرتی تھی وہ سب کم کرنے کی بات کر دی مطلب سرکاریں اپنی طرف سے بھی جو کر سکتی تھی اس میں بھی کٹوٹی کر دی یہاں تک کہ جو اگر ایف سی آئی کے سینٹرس نہیں ہیں پروکیورمنٹ سینٹرس نہیں ہیں تو قائدے سے تو اس کے سینٹرس بڑھا جانے چاہیے تھے کسانوں کو زیادہ اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرانے چاہیے تھی یہ سمیتی کی ریپورٹ کہتی ہے نہیں سمیتی کی ریپورٹ اس پر اتنا تو وشوہ سمکو کرنا چاہیے کہ اس پرکار کا آنکڑا وہ آسمان میں سے نکال کر کے نہیں لائے گی وہ کہنے کی سے ڈاٹا آیا ہوگا اس کا آدھا پر نکالا ہوگا یہ تنا تو مانی سکتے ہیں اور میں جانتا ہوں اس بات کو کہ بہت بڑی ماترہ میں ایم ایس پی ڈکلیر ہونے کے بعد بھی کسان کو وہ دام اس لیے نہیں مل پاتا کہ سرکار کے پاس وہ دیسٹریس سیلنگ کے اندر اس کو بیج دیتا ہے دام بجار کے اندر مان لیے سو روپے وہ اس کو سٹر روپے بیج دیتا ہے سات روپے بیج دیتا ہے یہ جو ویعواریق سمسحہ ہے اس کا ایک ویعاپک دھشٹی کون کے ساتھ سوچ کر کے اس کا حل نکالنے کوشش ہونی چاہیے اور میں سمسحہ ہے کہ جو ریپورٹ ہے اس کو انتیم نہ مانتے ہوئے اس کی ریکمنڈیشن کو اس دشا کے اندر ایک قدم مانا جائے اور اس کے آدھار پر ایک ایسا فیصلہ ہو جو ویعواریق ہو جس کو کاریر نت کرنے کے اندر کٹھ رہی نہ ہو آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ ویعواریق سلیشن ہے جو ساندھا کمار کمیٹی کی ریپورٹ میں ہے کہ کسانوں اور غریبوں کے لیے فائدے مند ہوگا صرف بہت سے کئی اتراج ہے مجھے لاتا کہ ہم لوگ راجنیتی سے شروع نہ کریں ہم لوگ اس دیش کا ستیتی سے شروع کریں جس میں بہت لوگ بوکے ہیں اور آدھا بچے کوپوشیت ہے ان کے لیے کیا کیا جا سکتے ہیں مجھے لاتا کہ وہیں سے شروع کریں اور فوڈ سیکریٹی ایکٹ میں بہت سارے کمیاں ہیں میں بھی اس کا کرٹک ہوں لیکن پھر بھی اس سے کچھ امید ہے کہ لوگوں کو ترہا سا ریلیف مل جائیں اس میں کئی چیزیں ہیں نہ صرف پی ڈی ایس ٹھیک کرنے کا ایک راستہ ہے لیکن اس کے ساتھ بچوں کا نوٹریشن پروگرام بھی بڑھانے کا ایک موقع ہے اور اس کے ساتھ بھی مٹینٹی انٹیٹنمنٹ جس کو کوئی دھیان نہیں دیا جا رہے ہیں یہ بھی لاغو کانے کا ایک موقع ہے جو میرے سمجھ میں ایک بہت بڑا سیدانت ہے اب کیا ہے کہ مجھے تھے کہ کینڈر ساکا کے ستھوہ سا اُلٹا سیدھا بات ہو رہا ہے 2013 میں جب پارلیمنٹ میں فوڈ سیکریٹی آر کی بات ہو رہی تھی تو اس سمیں بھاجی پا لیدر جتنے تھے مولیمن جوشی سے لے کر سوچمہ سواراج عرون جیتلے سب کو کہنا تھا کہ فوڈ سیکریٹی آر کیسے تو لیٹل اس کو پڑا جائے ہیں لوگوں کو پانچ کلو کے جگہ میں دس کلو دیا جائیں اس کے ساتھ ڈال اور تیل دیا جائیں اس کو یونیوریسٹر کی اس طرح کی بات ہو رہی تھی ابھی ہم کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ الیکشن کے چناؤں کا مہور تا اس لیے ہم اسے بات کر رہے تھے لیکن اب تھوڑا اس کو کم کرنے کا سوچ رہے ہیں تو I think that double speak has to stop and there has to be a clear commitment to the food security act despite its limitations of course we can go beyond that later on but at least that step has to be made اور مجھا کہ اس کا ایک test یہ ہوگا کی اگلے بجت میں کیا maternity entitlements کے لیے پرادان کیا جائے گا because maternity entitlements have been a legal entitlement in all Indian women for almost two years and there is no reason to delay that PDS آپ کہہ سکتے کی چلو ترہ تہاری کی سماسیہ ہے یا کچھ ہے لیکن maternity entitlements can be activated without delay now is the government going to make a provision for that or not in the next budget I think that will be one test of its commitment to the act Ali Anwar صاحب یہ جو سوال اٹھایا جا رہا ہے سرکار کی commitment کو لے کر جب شانتہ کمار کمیٹی رپورٹ آئی انہوں نے کہا کی ووٹ سرکشرا کے لیے یو پی اے نے خادے سرکشا لیا لیکن اب جو ہے ہم نے اس کو اس لیے اس وقت سمرسن دیا تھا کیونکہ ہم الوک پریتہ نہیں حاصل کرنا چاہتے تھے تو اب یہ کر کے سرکار کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں دیکھئے میں سب سے پہلے تو ہم آپ کے چینل کو یہ سکریہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ الیکشن وغیرہ کے ڈلی کا الیکشن اور ہمارے مطرہ گروال صاحب نے ہم لوگوں کو بیہار میں جس طرح سے پریزان کر رکھا ہے اس کے چلتے ہیے بہت گمبیر مسئلہ دب گیا تھا آپ نے بحث کی شروعات کی ہے آہ تو اب یہ بات آگے بڑھے گی دیکھئے جان ریز صاحب جو ہیں آہ یہ یہ ان کو تو کوئی ہندوستان سے لینا دینا نہیں ہے یہ ایک ریشرچ سکولر کی طرح سے یہاں کام کر رہے ہیں تو ان کی بات زیادہ پرمانک ہوگی مال لی جی ہم لوگوں کی بات میں ہم میری بات میں اگر وال صاحب کی بات میں کچھ ملاوٹ ہو سکتی ہے لیکن نتین صاحب اور ان کو کیا لینا ہے دینا ہے ان سب چیزوں سے یا آپ کو تو ایک بات انہوں نے بہت ٹھیک کہی کہ جو فوڈ سیکورٹی ایک جو دو ہزار تیرہ میں پاس گیا پارلیمنٹ نے تو اس سمیں اس میں کئی کھامیاں ہیں اس کو درست کرنے کی ضرورت تھی اس کو اور آگے بڑھانے کی ضرورت تھی پیچھے بیک گیر میں جانے کی ضرورت نہیں تھی یہ جو سرکار ہے وہ بیک گیر میں لے جا رہی ہے گاری کو آپ دیکھیں انہوں نے کہا کہ یہ دیش بہت گریب ہے چھوڑ دیجئے اتنا ہنگاوہ ہوا گجرات مڈل گجرات مڈل یہ بچوں کے کوپیسون کی بات کر رہے ہیں سب سے زیادے بچے کوپوشیت اسطریہ میں کھون کی کمی تو گجرات میں تو وہاں بھی ضرورت ہے ہم نے کہا اور ہمارا بیہار تو بلکل پچھڑا ہے گریب ہے ہم لوگ تو کہتے ہیں جو لوگ آگے ہونے کی بات کہتے ہیں مہار آگے ہونے کی بات کسان سب سے زیادے مہا سوسائیٹ کرتے ہیں آندھرہ پردیش سب سے زیادے سوسائیٹ کرتے ہیں گجرات میں سب سے زیادے بچے کو پسند کے چکا رہے ہیں اس طریقوں میں خون کی کمی ہے نیوٹریسن کی چلتے تو یہ ساری چیز ہیں تو یہ پیچھے لے جا رہے ہیں اور ہم لوگ ہمارا بیہار سب سے بڑا بکٹن ہے میں یہ جاننا چاہتی ہوں کیوں سرکار پیچھے لے جانا چاہتی کیوں وہ خادش رکش پورے بلکل صحیح اپنے سوال دیکھئے اصل میں بات یہ ہے ایک کارل بار بہت بڑے فیلاسفر ہوئے ہیں سبھی لوگ جانتے ہیں انہوں نے کہا کہ ایسا آئے گا کہ راج ختم ہو جائے گا یہ بھاجپا کی سرکار ہے اس کا نعرہ ہے کہ welfare state will wither رہے یہ welfare state کی کسی طرح کی subsidy کی گریبوں کو کسی طرح سے مدد کرنے کی جو پوری پرکلپنا ہے ہر چیز کو نجی کرن پرائیوی پی 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 مونڈ میں لے جانا چاہتے ہیں تو اس لیے گریبوں کے لیے ان کو جگہ نہیں آپ آروپ لگا رہے ہیں کی غریبوں کے لیے موجودہ سرکار کے مند میں کوئی سہانبھوتی کوئی سمویدن شیلتہ نہیں ہے لیکن آپ کے پاس اس کا کیا جواب ہے اور نتین کیا واقعی جس طرح سے political آروپ لگ رہے ہیں وہ سچ ہے یا اس میں کوئی بیچ کا راستہ بھی ہو سکتا ہے اس پر بھی بات کریں گے ایک بریت کے لیے رکھتے ہیں بریت کے بات جلد واپس لوٹیں گے موسیقی وموسیقی بای بات بوسیقی موسیقی 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 نیچے یہ بتا رہے ہیں کہ ارشاستری بھی گلتیا کرتے ہیں نہیں آپ اس کا خلاصہ کیجئے کہ ایک چلی پیڈیس میں لیکیش کیا ہے with the work that has been done after the committee report the picture is reasonably clear تو اس میں دو تین points سمجھنا بہت زوری ہے ایک تو یہ ہے کہ leakages ابھی بھی زیادہ ہے یہ کوئی منا نہ کرے گا ہم لوگ سب سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ ان کو کم کرنا چاہیے so even today it may be in the range of 30% which is totally unacceptable and has to be reduced but the point is that it has been declining over time i think the evidence now is very strong چاہو آپ national sample survey سے آپنا کام کرے یا india human development survey سے آپنا کام کرے کاریب کاریب between 2004-2005 and 2011-2012 it has declined from something like 50% to 30% which is 50% decline no from 50% leakages to 30% leakages which is a moderate decline but the second point which is very important is یہ ہے کہ جو آپ کا average decline ہوا ہے that is driven by very large declines in states جاہاں پیڈیس کا سودار ہوا ہے پیڈیس ریفار جاہاں ہوا ہے of course long time ago in states like Tamil Nadu and Himachal Pradesh then اس کے بعد چھتیزگار میں more recently in Orissa and even Bihar we have been quite impressed and now there are at least four independent studies that show very major progress in Bihar following a number of reforms تو یہ سپسٹ ہے کہ کہ reforms کر کے leakages بہوت کم کیا جا سکتا ہے very important finding and these reforms can very easily in my view be extended across the country and that has to that is what has to be done along with implementing the food security act or tisra یہ بیر نکلا ہے کہ جو ابھی leakages باکی ہے overwhelmingly they are in the APL quota جو APL quota which actually has been used as a dumping ground for excess stocks now for the last 10 years کیونکی انہا جیتنا procurement ہو رہا تھا food stocks بڑھ رہے تھے export کر کے بھی کہ بازیور بھی اتنا surplus تھا تو ان کو بینا سوچے بینا دیکھے APL quota میں دھا گیا ہے without any transparency any attention to the leakages and so on so there are states like for example i'm sorry to say utah pradesh where the entire APL quota goes straight to the black market and it's known from top to bottom now that has to so the way to continue reducing the leakages is to phase out this quota under the food security یہ اس کو ٹھیک کرنے کا کیا یہی راستہ ہے کہ پیڈیس کو ختم کر دیا جائے لوگوں کو خاتے سرکشہ کے دائرے سے کم کر دیا جائے یا پھر اس کو ٹھیک کرنے کا کوئی اور راستہ بھی ہو جائے گا the first the immediate action that needs to be taken is implementation of food security act جی سے APL quota phase out ہو جائے گا and the bulk of the population will be included under a common system of entitlements and what is very important among other things to make the PDS work is broad coverage low issue price and clear entitlements because that creates a huge public pressure for a functioning PDS that is that has been the framework from Tamil Nadu to Chhattisgarh to Orissa and more recently Bihar so we have a clear road map this is I think the way to do it you have no conclusion you have final conclusion this is I think this is I think this is I think this is I think انہوں نے اسٹیٹ کو ہم لوگوں نے پچھلے سیشن میں سوال کو بھی اٹھایا تھا کہ انہوں نے اسٹیٹ کو بنا کیا کہ بونس مت دو انہوں نے کہا کہ ایک سیما تیہ کر دی کہ اتنا سے زیادے خرید مت کرو تو یہ کمیٹی کی ریپورٹ تو ایک بہانہ مند تھی اور جو من مطابق ریپورٹ تھی انہوں نے لیا بعد میں پہلے اس دشاہ میں انہوں نے چلنا شروع کر دیا تھا اور ہم کہنا چاہیں گے کہ بیہار اس کا سب سے پہلے ویکٹم ہوگا پورے دیش میں اور پوری دنیا میں جو ہمارا پی ڈی ایس سسٹم ہے اس میں ہم لوگوں نے صدھار کیا ہے اس کی پرسنسہ ہوئی ہے ہم لوگ 70% تک کفریجی ریا گریب لوگ گاؤں کے لوگ اس سے لابانویت ہوئے ہیں تو انہوں نے یہ پیچھے ہٹ رہے ہیں اس سے ہم کو نہیں دیں گے انہوں نے یہی نہیں ہمیں اندرہ آواز میں کٹوٹی کی انہوں نے ٹھیک کہا آپ نے بھومی آدھگرہن کے سوال پر آپ نے ٹھیک پوچھا اسی طرح سے کیا آگروال صاحب اپنے چھتر میں کسانوں کو کہیں گے جمین لینا کسان ایسے ہی جمین دے دے گا اپنا تو یہ ساری چیزیں لیکن وہی بات آمبانی صاحب کے لیے آڈانی صاحب کے لیے وہ بات لاغو نہیں ہوتی ہے یہ بہت لڑ کر کے کوئی پچھلی سرکار نے مہربانی نہیں کیا تھا اس کے لیے ہم لوگ نو سال سے یہ لڑائی آج سیویل سوسائٹی کے لوگ اور دوسرے لوگ جرنلیسٹ لوگ اس کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں کہ اس دیس میں لوگ بھوکے مر رہے ہیں ان کو اور وہ ہار توڑ محنت کرنا چاہتے ہیں اجت سے بھیک نہیں مانگنا چاہتے ہیں چھوڑی نہیں کرنا چاہتے ہیں اجت سے وہ کام کر کے آپ جو ان کو آپ دیتے ہیں جو بھی یوجنائے سرکار کی چلتی ہیں اس میں وہ کام کرنا چاہتے ہیں کام کر کے آپ سے لے رہنا چاہتے ہیں تو سستے در پر آپ اگر دے رہے ہیں اس کو پیٹ بھرنے کے لیے دال روٹی کے لیے تو اس پر بھی آپ حتمت لائیے آپ لوگ ویروت کریں گے اس کا مطلب اگر سرکار اس طرح کی کوئی کوشش کرے گی اس ریکمینڈیشن کے آدھار پر چلنے کی تو آپ لوگ اس کا ویروت کریں گے ویروت ہم لوگ نہیں چلنے دیں گے اس آئیت سب سے بڑا مددہ ہوگا اس بار آنے والے بجٹ سیسن کا اس میں یہ کٹوٹی کریں گے ہم دیکھیں گے کہ بجٹ سیسن میں آپ لوگ اسے کس طرح سے مددہ بناتے ہیں ایک بریک کے لیے رکھتے ہیں بریک کے بعد لوٹیں گے اور اس چرچہ کو جاری رکھیں گے راجی سبھا ٹی وی کی ایس سپیشل ریپورٹ میں ہم آج آ پہنچے ہیں دلی کے قووالوں کی تلاش میں دلی کے حیدر حسن نظامی اینڈ بردرز کی اس پارٹی کے بیچ قووالی کیا ہے قووالی دراصل ہے قول قول جس کو کہتے ہیں وہ جیسے کہ بزرگوں کا کہا ہوا صوفی قووالی اولیاء اکرام بزرگانی دین کے روحانی غزہ ہے دیکھئے ہماری خاص پیشکش رنگ محفل نیازی نظامی بردرز صرف راجی سبھا ٹی وی پر آج ہم چچا کر رہے ہیں کیا سرکار خادے سرکشا کے دائرے کو سمیٹنے جاری ہے راجیندر جی میں آپ کے پاس آنا چاہوں ایک بڑا سوال یہ ہے کیا سرکار اس دشاہ میں سوچ رہی ہے اور کیا لیکیج کا بہانہ بنا کر جو ہمارے دیش کی پرکلپنا ہے جن کلیانکاری یوجناؤں کی کیا ان یوجناؤں کو روکا جا سکتا ہے اور کیا یہ روکا جانا اچت ہوگا یہ آپ کا دوش پرن کنکلوزن ہے نیسا اس ریپورٹ میں کہا گیا ہے اور نیسا اس ریپورٹ کا ایسا منتبو ہے میں اس بات کو پھر کرنا چاہتا ہوں اس ریپورٹ میں اس پرش ٹروپ سے کہا گیا ہے کہ جو فورٹ سیکیورٹی ایکٹ میں سکسٹی سیون پرسنٹ لوگوں کو اس کا فائدہ ملنا چاہیے اس کو گھٹا کے فورٹی پرسنٹ کر دیا جانا چاہیے اور فورٹ سیکیورٹی ایکٹ کو ایک مت مانی ہے دونوں چیئے الگ الگ ہیں فورٹ سیکیورٹی کے اوپر کوئی بھی وقتی سمجھاتا نہیں کرے گا کوئی سرکار سمجھاتا نہیں کرے گی فورٹ سیکیورٹی پرتیک وقتی کو دی جانی چاہیے تو کیسے دی جائے گی سنیے آپ ترہے دھرے رکھیں آپ یوار اینکر جو فورٹ سیکیورٹی ایکٹ کے اندر کچھ کمیاں تھی یہ بات میرے ودوان دوستوں نے سیوکار کی ہے فورٹ سیکیورٹی ایکٹ کے اندر انیق پرکار کے کھامیاں تھی ایکٹ کے اندر کھامیاں تھی کہ پیڈی ایس کے مادیم سے جانے والا انعاج ریسائیکل بھی ہو سکتا ہے اس کے قارن سے کسانوں کو کے اندر اتپادن کی انیچہ بھی پیدا ہو سکتی یہ آشنکائیں بھی لوگ سباہ کے اندر راج سباہ کے اندر اس وقت بھی ویت کی گئی تھی ایکٹ کے اندر کھامیاں ہیں لیکن یہ جو ریپورٹ ہے ایکٹ کے ویشہ میں ویچار کرنے کے لئے نہیں ہے یہ کل ملا کر کے سنیے بہنی پاس پوچھے ہونے دیجئے یہ کل ملا کر کے پروکیورمنٹ اسٹوریز ڈسٹریبوشن انہیں چیزوں کے سمبت میں ویچار کرنے کے لئے کمیٹی یہ بنی تھی جس میں مکھیے منتریوں نے بھاگ لیا ہے جس کے اندر انہیں جو اسٹیوکولٹر اسے چرچہ کی گئی ہے میں پھر اس بات کو کہنا چاہتا ہوں سرکار کا کوئی منشاہ کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ فوڈ سیکیورٹی کے ساتھ سمجھاتا کرے جو گریب سے گریب وقتی ہے جو ضرورت مند ہے اس کو شد پردشد فوڈ سیکیورٹی پردان کی جائے گی مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ آپ کی سرکار دیش کے سبی لوگوں ہم نے یہ کب کہا کہ ہم نہیں چاہتے فوڈ سیکیورٹی ایک نہیں مجھے صرف یہ بتائیے امبرتاجی بی فیر ارے بھائی میرے کو سوال تو پوچھنے دیجئے میں صرف اتنا جاننا چاہتی ہوں کہ یہ سرکار سبھی لوگوں کو خادے سرکشا کادھکار کیسے دے گی اگر اس ایکٹ کو نہیں مانتے ہیں آپ کوئی اور چیز لے آئیے لیکن اٹھلیس سب کا پیٹ تو بھرے تیریس تاریخ سے ستر شروع ہونے والا ہے راٹ پتی جی کا بیواشن ہوگا اس کے بعد جو ہے بجٹ ہوگا عام بجٹ ہوگا اس کے اندر سب یوجناوں کے سمبند میں سرکار جانکاری دے گی میں سمجھتا ہوں کہ یہ چالیس منٹ کا پچاس منٹ کا کارکن اس سمبند میں کوئی براؤڈ سٹیٹمنٹ بنائے جانے لائک یہ اس کا یوگی ہمارا مقصد صرف لوگوں کو آپ کی باتیں پہنچانا ہے اور تمام جو وششک یہ ہیں ان کے ذریعے اس وششک کو سمجھانا ہے بھاج پاکی سانزد کے ناتے جس کی سرکار کے اندر کے اندر ہے میں بہت وشواز کے ساتھ دعوے کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی پرکار کی فوڈ سیکیورٹی کے ساتھ سمجھوتا کرنے کا منشہ سرکار کا نہیں ہے فوڈ سیکیورٹی شرط پرشت پردان کی جائے گی اس سمپورن اسٹرکچر کو ٹھیک کر کے اس کو اور دیکھ ایفیشنٹ بنانے کا منشہ ہے یہ جو ریپورٹ ہے اس نے اس سمجھنٹ میں کچھ سلسطیہ دی ہیں وہ سلسطیہ انتیم نہیں ہیں لوگ سبھا یا سلسطی اس پر ویچار کرے گی اور اس کے بعد جو ایک سب کی رائے ہوگی اس کے عادر پر فیصلہ کیا جائے گی اگر آپ انسسو اور لیٹس ڈیٹا دیکھیں جو اور شاستریوں نے جینیو اور باقی جگہوں میں کیا ہے جو نے بھی اس پر کام کیا ہے کہ چالیس پرسنٹ لوگ کیا ہیں چالیس پرسنٹ لوگ وہ ہیں جو دیہاڑی کے طور پر چالیس روپے سے زیادہ خرچ نہیں کر پاتے ہیں آپ یہاں سے جتنے بچے بیٹھے ہیں سب سے پوچھئے ان میں سے کون ہے جو دلی میں رہ سکے گا اگر وہ دن میں چالیس روپے سے زیادہ خرچ نہ کرے اپنا کرایا کھانا پینا ہسپتال سارے پڑھائی کا خرچہ دے کے صرف ان لوگوں کو پھر کھانا ملے گا باقی کسی کو نہیں ملے گا تو اگر بھاچپا سرکار سمجھتے ہیں کہ صرف یہی لوگ گریب ہیں چالیس روپے سے زیادہ دہا دہاڑی اگر کوئی خرچ کر دے تو وہ گریب نہیں کہلائے گا اس دیش میں تو ٹھیک ہے اگر وہ ایسا مانتے ہیں ان کو کھل کے کہنا چاہے شانتہ کمار ریپورٹ کے پیچھے آڑ میں چھپکے یہ نہیں کرنا چاہے ہو سکتا ہے اس سرکار کی سوچ پچھلی سرکار سے الگ ہو ایسا بھی ہو سکتا ہے موڈی صاحب جب چیف منسٹر تھے گجرات کے انہوں نے نیشنل فوڈ سیکیورٹی ایکٹ میں ملتا تھا اس کو اور بڑھانا چاہے ہو سکتا ہے ان کی سوچ بدل گئی ہو حق ہے ان کو یہ سوچ نیکہ کہ میری آپ سوچ بدل گئی میں کم لوگوں کو دینا چاہتا ہوں کہ فوڈ سیکیورٹی ایکٹ فوڈ سیکیورٹی نہیں ہے جیسے اگرواد سب کہہ رہے تو اگر ان کی یہ سوچ ہے تو وہ سوچ سامنے رکھیں کوئی ارشاستی جو پچھلے تین چار سال سے یہی بات کرتے آرہا ہے جو کہہ رہا ہے کہ فوڈ سیکیورٹی ایکٹ کو ڈسمنٹل کریے اس کو ایک کمیٹی میں بٹھائیں بیچارے شانتہ کمار جی کو اس کا فرنٹ بنائیں شانتہ کمار جی کے کندے سے وہ تیر چلوائیں اور اس کے بعد بولیں ہم تو صرف fci کو ٹھیک کرنا چاہے گلتی سے اس میں فوڈ سیکیورٹی ایکٹ مر گیا تو اس طریقے سے کننے کا مجھے لگتا ہے کہ پولیٹیکل دوگلا پانے جو اچھا نہیں لگتا جب یو پی سرکار نے گریبی ریکھا تائی کی تب بہت ہنگامہ مچا تھا اور اس کی الوک پریتہ وہ جھیل بھی چکی ہے آپ لوگ کو بن جاتا بھارتی کے ناتی اس بات کو کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی سرکار وہ ڈی اکی ہو یو پی اکی کوئی سٹیٹ کے اندر کسی بھی بھی پارٹی کے سرکار ہو یہ بات سوچ بھی نہیں سکتی ہے کہ اگر پاسوان صاحب جو خادے منتری ہیں ابھی اگر بیہار election سے پہلے announce کر دیں کہ یہ report میں جاری کر واؤں گا تو اگلا election میں کیا حال ہوگا ان کا اور بھاشپا سرکار کا میں سوچ سکتا ہوں اس میں ایک اور شپی ہوئی منشا دیکھتی ہے کہ اگر اگر آپ شاندہ کمار کمیٹی کی report کو اتنا زیادہ important نہیں مانتے ہیں اگر صاحب کیا ان کو اپنی رائے بھی دینی چاہیے پارٹی میں الگ الگ ہے کیا یہ بتائیں دل پر ہاتھ رکھ کر کہ 67 سے گھٹا کر 40% جائے جائے کی نہیں دیکھئے 40% 50% 60% جدھی ہم اس پر دھیان نہ دیں کہ کوئی بھی وقت جس کو ضرورت ہے وہ اس کے اندر رہنا چاہیے یہ ہمارے پاس ابھی تک بھی بھی پی آگلے تک ٹھیک سے نہیں ہے میں اس بات کو 50% 60% کوئی تو پیمانہ ہوگا نا جو بھی پیمانہ کریں لیکن بی پیماروں کو سرکشا 100% دی جانی چاہیے ہم بی 40 40 روپے ہم ٹھیک نہیں مانتے ہم بھی نہیں مانتے ٹھیک اس کو redefine کریں ہم لیکن کل ملا کر کے جو ضرورت مند ہے اس کو سرکشا دی جائے یہ food security act کبھی یہ منشا تھا اس کے شاید بہت زیادہ اگر ساب ماف کیجئے اگر امری مجھے موقع دے ایک سروے ہونا تھا سروے کے طور پر آپ کو ندھاریت کرنا تھا کون لوگ خادی پدار جن کو سستہ ملنا چیئے وہ سروے تو پورا کرنے نہیں دیا گیا وہ پانچ تیز کروا سکے آپ پہلے اس کی طرف بڑھ 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 آپ کریں گے نہیں تو ہم دیں گے نہیں تو اس میں بہت بہت ہر پر نہیں جو جمین سچائے کے ادھر پر وہ لینا پڑے آپ کو سرکار جو سرکار ہے وہ اس میں سینسٹیو بھی ہے اور اس کے اندر کارے بھی اور ضرورت من تیہ کیسے ہوگا پرانے سسٹم پانچ ہزار کرو روپے چار سار ختم ہونے کے باوجود آپ تک سسٹم نہیں بڑھ ہم کوشش کر رہے چیز آپ کی سرکار کو چلتے ہوئے نو مہینے گزر چکے ہیں جو سرکار چل رہی ہی دیش بڑا ہے ہم اس کے وشہ میں سمید انشیل ہیں اور دشا کے اندر کاریف کر رہے ہیں جس طرح سے سرکار چل رہی ہے جو سب کو فوڈ سیکیورٹی دینے پرتی بد ہیں ہم کمیٹیڈ ہیں کہ سب کو فوڈ سیکیورٹی ملے وہ فوڈ سیکیورٹی دے پائے گی کہ رہے ایک بات ہے لیکن کہ رہیں کہ ہم یہ ری تھنکنگ کرنا پڑے گا کیونکہ ایک تو چھتیزگار میں کافی اچھا نبا ہو رہا جب میں بجر پا ساکا 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 کر رہا ہوں لیکن جہاں تک فوڈ سیکیورٹی کی بات ہے میں بہت نزدیک سے دیکھا کہ وہاں جو لوگ مطلب اتنا سمیسے اسورکشیت بھوک میں رہتے تھے ابھی ان کو فنکشننگ پی دی ایس سے کتنا مذہب ملا مجھے جاتا کہ یہ ایک بڑا اچیویمنٹ ہے اور ہر سیٹ میں ہو سکتا ہے یہ اپنا اچیویمنٹ بھی پہنچان پڑے گا دوسرا مجھے جاتا کہ ابھی جو جلدی میں چنہ ہوا اس کا ایک لیسن ہے کہ آپ گریبوں کو ignore کرنگے ان کو کنارے کر کے صرف بزنس کا کم کرنگے تو اس کا نتیجہ سمنے ہے بی جی پی کو جوڑنا چاہوں کہ گروال صاحب بات کر رہے تھے کہ کتنا خرچ کر سکتے اس پہ ایک سوچ ہونی چاہیے اور بلکل ہے اگر آپ 36 گر میں دیکھیں 36 گر نے جب خرچ کرنا شروع کیا تو ایک سیما سے تھوڑا آگے نکل گیا اب 36 گر سرکار خود سمجھ کہ ہم زیادہ خرچ کر رہے بات گئے کچھ گلت گئے خود ایک correction کر رہی ہے وہ correction اس system کے اندر بھی possible ہے مشکل کام ہے کبھی آپ کسی کو گار دے دیں چاہیے نکلی کار ہے نکال نکالنے میں واپس مشکل ہوتی ہے لیکن سرکار وہ قدم لے رہی ہے یہ سب ایک دائرے کے اندر رکھ یہ تو ہمیشہ صحیح ہے کمی ہے تو اس کو دور کیا جائے نہ کہ اس کو پوری طرح سے ختم کر دیا جائے ایک break کے لئے رکھیں گے بریک کے بعد لٹیں گے تو یہاں پر جو تمام چھاتر یو آ ہیں وہ بھی آپ لوگوں سے سوال کریں گے رکھتے ہیں break کے لئے کلا کی دنیا ہو یا سہیتھ کا سنگب پردے کی ستارے ہوں یہ سنگیت کی سرگم ہم ہیں سب کے ساتھ ہر دم دیکھئے شخصیت گفتگو اور وراثت کا اندردانوش سنسار دیکھئے صرف راجزبہ ٹی وی کی پردے پر بار بار کام کریں گے تو وہ دعو پر بھی لوگ بار بار سوال آپ سے پوچھیں گے اور دوسرا یہ بھی پوچھیں گے کہ اگر آپ بار بار کہیں گے کہ ہم پیسہ کہاں سے لیائیں کسانوں کو دینے کے لیے ہم ٹیکس پیئر پیسے سے کتنی بھر پائی کریں گے کسانوں کی تو پھر یہ سرکار اپنی اسثتی سپشٹ کرے اور بیلاغ روپ سے اپنی اسثتی سپشٹ کرے کہ دراصل وہ ٹیکس پیئر پیسے سے ویلفیر سکین نہیں چلانا چاہتی یہ اسثتی سرکار سوچیں کو nic پیسے پیسے سپش کرے پیسہ سوچیں کسی کم کی زیاد سوچیں ڈی اس میں بہت انترسی به جس کم دور انترسی سوچیں کن باری پرٹیننٹ کوئیسٹن کیونکہ ہم نے انٹرناشنل ڈبلیوٹیوں میں جا کے ہم نے بولا ہے کہ ہماری خادر سرکشہ سکیم ہے اس سے 99% جو لوگ ہیں وہ گریب لوگ ہیں جن کو ہم سپورٹ دیتے ہیں اب وہ ایسا رجیم بن گیا ہے کہ گلوبلی باقی وکسپ دیش جو ہیں اپنی جو سبسیڈی دیتے ہیں انہوں نے ایک ایسے ڈبے میں ڈال دیا جس کو آپ کھول نہیں سکتے ہیں انڈیا کا سبسیڈی ایک ایسے ڈبے میں ڈال دیا جس ڈبے کو ک پھول کے اب بار بار ٹٹول سکتے ہیں تو انڈیا چاہ رہا ہے کہ ہم بھی اسی طرح ماں پہ جائے جیسے آپ جاتے ہیں لیکن اب مشکل یہ آتی ہے کہ ہم انٹرناشنل آرینہ میں جا کے یہی سرکار بول رہے ہیں کہ یہ خادر سرکشہ سکیم بہت ضروری ہے ہمارے گریب فارمارز کے لیے لیکن ڈومیسٹکلی شانتہ کمار رپورٹ بول رہی ہے کہ نہیں اس میں ہمارے گریبوں کو کچھ فائدہ نہیں ہو رہا ہے اسی لیے دہرہ چاری تریس میں بار بار اجاگر ہوتا ہ اور اسی لیے سوال اٹھائے جا رہے ہیں اور لیفٹ کے لیڈرز تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ دراصل ڈبلو ٹیو میں جو سرکار کوئی کمیٹمنٹ کر کے آئی ہے یو ایس کو اسی کو یہاں پر لاغو کرنے کی کوشش کی جاری ہے اس طرح کی رپورٹس کے ذریعے اتنا آگے میں نہیں جاؤں گا کہ ایسا ہوا ہے کیونکہ کوئی پرامان نہیں ہے لیکن اس کی بو آنے لگ گئے ہم لو آروپوں کی بات کر رہے ہیں ہم خود نہیں کہہ رہے ہیں تو میں لیفٹ کے لیڈرز جو آلوچنا کر رہے ہیں میں اس کی بات کر رہے ہیں انہوں کو آلوچنا کرنے کا حق ہے پرتے دل کو ابھی رہ رکھنے کا حق ہے پرتو لیفٹ کے لیڈرز کو آنتیم شبد بول رہے ہیں ایس آپ نہیں مانتے ہیں ہمارا کہنا یہ صاحب صاحب جو ہم نے وٹ گنزمزی سٹینڈ کو لیا فوڈ سیکیورٹی is must میں اس کو تیسری چوتھی بار کہہ رہا ہوں فوڈ سیکیورٹی سے کوئی کمپرومائز سمبھو نہیں ہے پرانتو فوڈ سیکیورٹی پدان کرنے کا جو ٹول ہم نے بنائے ہیں ان ٹولز میں کمجوری ہے ایک اور اس کے ایگزیکوشن میں اندر دو شن دو ہمیں دو چیزوں کو دور کرنا چاہتے ہیں جی وہی ساری ایسی راجشان میں دیکھا جاتا ہے کہ سبسیڈائز ریٹ پہ جو ہمیں فوڈ گرینز مل رہے ہیں اُتن میں ویلیم ہو رہا ہے کیوں کیونکہ بلیک مارکٹنگ اور ہورڈنگ اتنی ہے اور بھرشتا چار اتنا بڑھ چکا ہے کہ آپ کی سرکار نے بھرشتا چار پہ اتنا کچھ کہا ہے پر پھر بھی اس کے پر کوئی جملہ کہہ کر اسے ہم آج کرٹیسائز کر رہے ہیں یا اس پہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے ہم کوشش کر رہے ہیں جیسے ہم نے ایک انکلوسیو گروہ کے ناتے ہم نے دس کروڑ کے قریب خاتے کھولی سبسیڈی ہے اس کے اندر جاتے آپ نے دیکھا بھی ہوگا گیس کی جا رہی ہے انچیجوں کی جا رہی ہے ہماری کوشش یہ ہے کہ ٹرانسپیرنٹ پورا سسٹم بنے جو پیڈی ایس جو ٹھتیز گل کا ادھاران ہے یا جو بیہار کے اندر بھی کیا جا رہا ہے ہم روک سکتے ہیں اور سرکار کی پوری کوشش ہے اور میں فرز بات کو کہتا ہوں سرکار کی کوشش ہے لیکن مان لیے سرکار سفل نہیں ہو پائی تو جنتا کے سامنے اس کو جواب دینا پلے گا اس بات کو ہم سکار کرتا ہوں تو آپ نے کہا انکلوسیو گروہ کی بات یہ بتائیے کہ کیا جو سرکار ابھی جس راستے پر چل رہی ہے اس سے انکلوسیو گروہ سنشت ہو رہا ہے جرور ہو رہا دس کروڑ کھاتے کھولنا اگروال جی ویسے وہ دس کروڑ میں سے اگر آپ نے دیکھا اسی پرتیشت کھاتے کھالی پڑے لیکن میں دوسری بات پہ جانا چاہ رہا تھا کہ اتنا تو آپ بھی مانیں گے کہ جو چھتیس گھر سرکار کھاتے پیدار کے اس ماملے میں کر جکی ہے اور جو شانتہ کمار ریپورٹ بول رہی ہے دونوں دنیا کے دو الگ کونے ہیں ان میں کوئی تالمیل نہیں ہے اتنا تو آپ شاید مانیں گے اس کے بعد کیا کرے گی سرکار شانتہ کمار ریپورٹ کے بارے میں میں نے پہلے بھی اس بات کو نمیدن کیا ہے شانتہ کمار نے ایک ریپورٹ دی ویبن پکشاو سے ویچار مرش کر کے دی ان کی رائے ہوگی ہے ریپورٹ کے اوپر سنتد ویچار کرے گی اس کے بعد ہی اس پر کوئی فیصلہ ہوگا اور اسے ریپورٹ کو انتیم نہیں مانا جانا چاہیے کوئی بھی ریپورٹ انتیم ہوتی بھی نہیں ہے اس نے اس کو اتراتی طول دینے کی ضرورت نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ فوڈ سیکیورٹی یہ پہلی پہلا کمیٹمنٹ ہے کسی بھی سرکار کے UPA کے سرکار کا بھی وہ کمیٹمنٹ تھا انڈیا کے سرکار کا بھی ہے کوئی بھی آگے سرکار ہے کہ اس کا بھی یہ کمیٹمنٹ ہوگا اس کمیٹمنٹ سے پیچے اٹھنے کا سوال ہی پیدا جیاندریس آپ کو شکر یہ ہے کہ یہ بہت سوچنے والی بات ہے جب اس سرکار سے پوچھا جا رہا ہے کہ اپنے گھریبوں کے لیے کیا کیا ہے ان کو کانا ہے کہ ہم نے ان کا اکاونٹ کھلا ہے اتنا کیا ہے اس میں پاسے نہیں لے لیکن اکاونٹ کھلا ہے میں میں آئے actually I am not this is not a joke I think there have not been any significant initiative so far whether it is in the field of health of education of social security and you know when all you have to say is that you have open accounts I think that speaks for itself PDS system is one of the successful is there any way or ideas because in now as per the current scenario you can see like BJP government is in many of the states so is there any ideas or ways to replicate this model in many of the states دیکھیں یہ جو PDS ہے یہ state کا بشہ ہوتا ہے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں ہم یہ سرکار نے کوشش کر رہی ہے کہ جن سرکاروں نے کسی بھی اکشتر کے اندر تو PDS کی specific we are PDS specific today لیکن کسی بھی اکشتر کے اندر اچھا کام کیا ہے اس کو ہم سب کے بیچ میں لائیں اور انے سرکارے اس کو replicate کریں لیکن کیونکہ یہ state کا بشہ ہے اس لئے یہ ان سرکاروں کی روچی اور چھمتہ پندر پر کرتا ہے اس کو replicate کرتے کی نہیں کرتے ہیں ایک بات میں تھوڑا سا ہمیں ٹپنی جبور کرنا چاہوں گا کوئی بڑی یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے ہم جبور کرنا چاہتے ہیں کہ ہم جو فوڈ سیکیورٹی بل یا جو کمیشن کا ریپورٹ ہے اس سے کہ آپ کم کر رہے ہیں اس کو 40% لا رہے ہیں تاکہ وہ چیزیں صحیح ہو پائیں پر کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کو پرسنٹیج گرانے کی بجے آپ کو پہلے باقی ساری چیزیں پر دھیان دینا چاہیے جیسے کی کمپیوٹرائزیشن یا پھر بی پی اے لائن تاکہ جب آپ فوڈ سیکیورٹی بل لائیں تو وہ اچھے سے لاغو ہو پائے یا پھر اس کے اندر کچھ لوپولز نہ رہ پائیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی اس کے پریز ریکویزٹس پہ پہلے کام کرنا زیادہ ضروری یہ بلکل بلکل ٹھیک ہے تمہیں اور میں پھر اس بات کو کہتا ہوں یہ ریکمنڈیشن انکہ اوپر چرچہ ہوگی جیسے آج آج چرچہ ہوئی ہے کچھ چیزیں نکل کر آئی ہیں سرکار کی دہنو یہ بات آئیں گی اور یہ بات آپ کی بلکل ٹھیک ہے بیسک بات یہ ہے کہ پرتیک بیکتیو فوڈ سیکیورٹی دی جائے اور اس میں جو نیکی چیز ہیں جو آپ نے کہا سسٹم ٹھیک کیا جائے وہ کیا جانا چاہئے آپ میں سے اور کوئی سر آپ کہتے ہیں کہ چالیس روپیہ سے زیادہ جو خرچ کرے گا وہ گریب نہیں لیکن دیش میں کئی نیتا ہے جن کا خرچ چار سو روپیہ پرتی دن جوتا کے پاولیس میں آتا ہوگا تو آپ بتائیں کیا جنتا کو جوتا کے پاولیس بھی ریوائز کیا جانا چاہئے اور یہ بات ٹھیک ہے کہ نیتا کے اندر بھی سادگی ہونی چاہئے میرا سوال انور صاحب سے ہے جب جیڈیو کی سرکار تھی بیہار میں جب ہے تو آپ بھی ایک سانسد ہیں اور آپ کو سانسد ندھی ملتی ہوگی تو آپ نے کیا کیا وہاں کے گریبوں کے لیے وہاں مانا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ گریب ہیں یا بیہار ایک بہت ہی پچھڑا ہوا ہے آپ نے کیا کیا جو کی ہم آپ کو جو آپ یہاں پرستوط کر سکتے ہیں جو اس دیش میں ریپلیکیٹ کیا جا سکے اگر کبھی آپ کی سرکار آتی دیش میں پوری دنیا میں جان ریج صاحب اس کی چرچہ کر رہے تھے اور دوسرے ارث ساسطریوں نے بھی اس کی تعریف کی ہے اگر وال صاحب جو ہمارے بیرودھی بھی ہیں یہ سب لوگوں نے یا چھتیس گڑھ میں جو ہوا ایک اس کی بھی پرسنسہ ہوتی ہے اگر ٹائم ہوتا تو بیہار پر چرچہ کرنا چاہئے تا کیونکہ یہ بہت سگریفیکنٹ ایکسپریئنس ہے اور اس لیے سگریفیکنٹ ہے کیونکہ ایک تو پہلے بیہار کے پیڈیس میں اتنا بستہ چاہتا کہ اس کا کوئی سونا پڑا مجھ رہا کہ اس طرح کا ستی آج بھی بیہار میں ہے this was in 2011 اب ستی کافی صدر رہی ابھی بہت سارے سماسیاں ہیں ہمیں ایسے ایسے کہ پی ڈی ایسے ٹھیک ہو گیا بیہار میں بہت صحیح نہیں ہوگا ابھی بہت سارے سماسیاں ہیں بہت irregularity ہے corruption بھی ابھی بھی ہے لیکن کافی صدر ہوا مجھ رہا کہ یہ صرف جیدیو کا کام نہیں اس میں اپوزیشن پارٹیز کا بڑا کام ہے مہین بات یہ کہ ایلکشن آنے کے کارن ساکہ نے تھوڑا سا کوشش کیا کی پیڈی اس ٹھیک سے چلیں اس میں پبلک مونیٹرنگ ہوتی رہنی چاہیے ہر چیز کی آپ میں سے کوئی اور سوال پوچھ چاہتا ہے اگر واصل جیسا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہے اناش خریدنے کے لئے دوسری طرف بات کرتے ہیں بلیٹ ٹوین لائنگ تو اس کے بارے آپ بتا سکتے ہیں او ٹھیک ہے آپ میدادی سٹیٹ گورنمنٹ کی ہوتی سٹیٹ گورنمنٹ کی وہ کرتا اور جدی میں اپنے اتر پردیش کا مہدران میں نے دیا آپ کو بار بار اتر پردیش کے اندر بار بار مانگ کرنے کے بار بھی کسی پرکار کے خرید کے اندر پرارم نہیں کیے جا سکے اور انیق پردیش ہوں کی اس تھی ہے اب کہتے دبی جوان سکے پر پیسہ نہیں تو یو جنہ کو تھوڑا سا بیواری ہم بنائیں گے تو اس کا execution سفل ہوگا اور دیکھ یہ ایک بات جیل جب پیچھری بار بجٹ بحش اس کا بیس کا جواب دے رہتے تو انہوں نے کہا جب آپ ریوینیو پیدا نہیں کریں گے تو کلیان کاری یو جنہ کے لئے پیسہ کہا سے آئے گا تو ریوینیو پیدا کرنے سب سے اچھا راستہ یہ ہے کہ سمارٹ سیٹی بنا دیا جائے اور سپر فاس رمار کرتی اس کا مطلب یہ مطلب کتے نہیں ہے یہ سمارٹ سیٹی بنا دیا یہ سمارٹ سیٹی ہم سب چاہتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھر بھر بھی چاہتے ہیں سنیے سنیے ریوینیو جنریٹ کرنے کا طریقہ ہے کہ لوگوں کو روزگار ہو اس کی راجستان سرکار سرکاری سکولوں کو بند کرا دیا جب پڑھے گئی بچہ تو روزگار کہاں سے ہاصل کرے گا جب فیننس نہیں ہے آپ کوئی ایکٹیوٹی نہیں کر پائیں ہمارے یہاں تھے ہمیں چھوڑے بچے تھے ہمیں سنا کرتے تھے کہ بالک بھے سیانے دلدر ہوئے بھرانے جب بچہ بڑا ہو جائے گا جوان ہو جائے گا تو گریب دور جائے ہندو تان گندر جہاں اتنی بڑی سنکھ 40 کروڑ یو وہ کھالی یاد بیٹھے میں کام دیں تو دیش کی گریبی کو دور ہونے میں دیر نہیں لگے ہم ہرے کو انو بھی دیں گے اور ہوں اور بیتاب ہوئی تو آجادی کی خیر نہیں تو یہ ہماری آجادی بھی نہیں بچے گی یہ بھوک کا سوال ہے نیوالا کا سوال ہے جان ریس صاحب نے ٹھیک کہا کہ جھگی جھوپڑی میں رہنے والے لوگوں نے دلی میں کمال دکھلایا ہے اور اس کو لیسن لینا چاہیے بی جی جی طرف چل رہی ہے اس سے لوگوں کی فوڈ سیکیورٹی کو سنشت کیا جا سکے گا ابھی اس طرح کا کمیٹمن بھی نہیں دیکھ لیکن لیکن وکاس کیا مجھ تک اس پاس رسنا بہت دری ہے آپ کوئی بھی وکشید دیش دیکھیں تو they have extensive provisions for universal health care universal education social security enormously greater than india india we have created an impression that india has become some kind of welfare state up withdrawal of welfare state کی بات کر لیکن جب welfare state ہے نہیں تو اس کا withdrawal کسی ہو سکتا ہے i think we need a much more objective and correct perception of the state of the country and of what are the requirements of true development جی نیتین آپ کو لگتا ہے سرکار جس راستے پر چل رہی ہے اسے لوگوں کی food security سنشید کیا جا سکتے ہیں لیکن میں یہ بولوں آگر سب کا ایک کہنا بہت صحیح ہے کہ آپ کو فسکل ریالیٹیز دیکھنی پڑیں گی کہ آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے کتنا خج کر سکتے لیکن اس کے دوسرا سوال سرکار کو اپنے سے پوچھنا ہوتا ہے کہ پیسہ کم ہے تو کہ ہم گریب کی جیب سے تھوڑا نکالیں گے کہ تھوڑے امیر والے کی جیب میں کم ڈالنا شروع کریں گے تو وہ ایک برابری سرکار میں شاید نہیں بنی ہے اور وہ حساب بنتے بنتے اتنا ٹائم ہو گیا کہ سرکار کس طرف چاہر چاہر یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ UPA سرکار کے دوران اسی قدم کو تمام بھی پکشی دلوں کے دوران راج کوشی انوشاشن ہینتا کی کٹیگری میں شامل کر دیا UPA سرکار نے آٹ سال لگا دیئے یہاں تک پہنچنے میں تو اس سرکار کو کم سے کم اتنا سبق لینا چاہیے 8 سال انتظار نہ کرے اس سے پہلے کہ فود سیکیورٹی کیا ہوتی ہے کم سے کم ڈلی کے چھناؤ نے ایک راستہ دکھایا ہے ایک سندیش دینے کی کوشش کی ہے اور امید ہے کہ موجودہ سرکاروں کو یہ بہتر سمجھ میں آرہی ہوگی کہ وہ گریبوں کے بیچ میں الوک پریتا کا کوئی ایک جو خیم نہیں اٹھا سکتے ہیں بہت شکریہ ہمارے اس کاری کرم میں شامل ہونے کے لئے اور آپ کا بھی نمسکار